السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انور حسین مدینہ المنورہ سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کا آئی پولس ٹی وی کا جو دینی ہیلپ لائن اپیسوڈ آپ کے سوالوں کا جواب جو کا سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ تعالی اس میں مزید برکت اتا کرمائے اور حاسدوں کے سر سے محفوظ رکھے اور اس کو آخرت کا صدقہ جاریہ بنائے آمین شیخ میرا ایک سوال ہے کہ نماز میں امام جو کبھی گلتی کرتا ہے تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے اس کو اللہ حب برکانا چاہیے یا سبحان اللہ کہنا چاہیے برسگیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ حب برکانا چاہیے کیا یہ درست ہے دلیل کے ساتھ پران و حدیث کی رسمی میں جواب دیں جزا کرنا خیئے سلام علیکم ہمارے بھائی مدینہ سے سوال کر رہے ہیں اور بھائی صاحب نے بہت ساری دعائیں دی ہیں اللہ جزائے خیر دیں اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم سب ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں دین کے معاملے میں اور کسی سے حسد یا جلن اس طریقے باتیں اپنے ذلوں میں نہ رکھیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اللہ آپ کو جزائے خیر دیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نماز میں جب امام بھول جائے اور نماز پڑھتی بھی کسی غلطی کا شکار ہو تو پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ اس کی تنبیہ کیسے کریں گے اس کو کیسے آگاہ کریں گے آیا وہ پیچھے سبحان اللہ کہیں گے یا اللہ اکبر کہیں گے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ برسغیر میں کچھ لوگ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے کے آگاہ کرتے ہیں تو اس تعلق سے بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھئے مجھے تو نہیں معلوم میرے لئے میں ایسا نہیں ہے کہ برسغیر میں بھی کسی عالم میں ایسا کوئی فتوہ دیا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ عوام اپنے طور سے کہیں پہ ان کا ایسا عمل ہو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کسی کا ایسا کوئی فتوہ ہے واللہ عالم مجھے میرے لئے میں نہیں کہ کسی نے فتوہ دیا ہو کہ اگر امام غلطی کرے تو پیچھے اللہ اکبر کنا چاہئے اور اکثر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے سبحان اللہ ہی لوگ کہتے ہیں اور یہی حدیثیں ثابت ہیں چنانچہ صحیح بخاری کی حدیثیں حدیث نمبر ون ٹو ٹیری فور اس میں ایک لمبا واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر نوار پڑھانے کے لئے تاخیر سے پہنچے تو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی انہوں آگے بڑھ چکے تھے اس کے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو روایت کے الفاظ ہیں فَأَخَدَ النَّاسُ فِي تَسْفِيقِ کہ لوگ تالیاں پیٹنے لگے یعنی اپنے ہاتھ اپنے جسم پر مارنے لگے اشارہ دینے کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پتا چلا تو وہ پیشی ہٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے لوگو تم ہی کیا ہو گیا کہ اگر تمہیں نماز میں کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو تم تالیاں کیوں بجاتے ہو تالیاں کیوں بجاتے ہو تالی بجانا یعنی ہاتھ مارنا یہ تو خواتین کا کام ہے ان کو ایسا کرنا چاہیے اگر نماز میں کسی کو کوئی معاملہ درپیش آئے کسی کو کچھ لگے کسی کو آگاہ کرنا ہو تنبیہ کرنا ہو کوئی اشارہ کرنا ہو بتانا ہو تو طریقہ کیا ہے سبحان اللہ کہ وہ سبحان اللہ کہے اور تصفیق یہ تالی پیٹنا یہ خواتین کا کام ہے یعنی اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے پیشے مرد حضرات ہیں اس کے پیچے خواتین ہیں امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے مرد حضرات میں سے کرنا چاہیں تو طریقہ کیا ہوگا کہ وہ تالی پیٹیں گے یعنی اپنا ہاتھ ماریں گے ہاتھ پہ تاکہ ایک آواز نکلے اور امام کو سمجھ میں آئے اس کو اشارہ ملے کہ اس سے کچھ چوک ہو رہی ہے اور نظرے سانی کریں اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں یہ تو لمبا واقعہ ہے لیکن صرف یہ جو مطلقہ حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں اور بھی کئی مقامات پر مثلا ایک دوسری اگرہ حدیث امر ون ٹو زیرو تری اس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا یہ مردوں کا کام ہے اور ہاتھ بجانا یعنی تالی پیٹنا تالی پیٹنا ملنے بھی نہیں کہ دونوں ہاتھ سے تالی بجائیں ملتا ہے ایک ہاتھ میں مارے تھوڑی سی آواز جنرے ٹھو بس آواز نکلے تو وَالتَسْوِقُ الْنِسَا اور ہاتھ مارنا یہ عورتوں کا کام ہے ان کو اس طرح سے اشارہ کرنا چاہیے تو ان دونوں احادیث سے پتا چلتا ہے کہ امام کو اگر آگاہ کرنا ہو تنبیہ کرنی ہو اس کی خطا پر اس کی نسیان پر اس کی بھول پر تو طریقہ یہ ہے کہ مقتدی حضرات سبحان اللہ کہیں گے تکبیر نہیں تکبیر کہنے کا ثبوت میرے معلومات کے حد تک کسی حدیث میں نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ سبحان اللہ کہے کے ہی آگاہ کریں گے تکبیر کہنے والی بات کسی حدیث میں نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا